آج ہم عربی کی بہت ہی ٹیسٹی سبزی بنائیں گے جو ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ بہت جلدی بھی بن کے تیار ہوتی ہے اور جنہیں عربی کھانا پسند نہیں ہیں اگر وہ اس طریقے سے عربی کی سبزی بناتے ہیں تو انہیں بھی یہ بہت ہی پسند آنے والی ہے تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں فرنڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں عربی کی سبزی بنانے کے لیے ہم نے دھائی سو گرام عربی لی ہے جس کو ہم نے پیل کر کے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اور واش کر کے ہم نے اس کے اس طرح سے گول گول پیسیز کر لیا ہے عربی اچھی طرح سے واش ہونے کے بعد کلین ہو گئی ہے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اب ایک کڑائی لیے ہم نے جس میں ہم دیڑ چمچ آئیل ڈالیں گے اور آئیل کو گرم ہونے دیں گے آئیل جیسی گرم ہو جاتا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے عربی اور اسے ہم پانچ منٹ تک فرائے کر لیں گے گے اس کی فلم میڈیم ٹو ہائی رکھتے ہوئے عربی کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے ہم اسے اب یہ اور فرائے کریں گے تو عربی آپ کو اچھی طرح سے فرائے ہوتی بھی نظر آ رہی ہوگی تو اب ہم اسے نکال لیں گے اب اسی کڑائی میں ہم لیں گے ہاف ٹی سپون زیرہ اور ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہم نے میتھی دانا لیا ہے اسے ڈال کر کریکل ہونے دیں گے جیسے یہ کریکل ہو جاتے ہیں تو اس میں ون ٹی سپون بھر کے جینجر گرلی کا پیسٹ ڈال کے اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے دو مہت تک بھوننے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے عربی جو ہم نے فرائے کر کے رکھئے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم اس میں اب کچھ مسالے اٹ کریں گے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے دیڑ چمچ کٹیو لال مرچ ڈالیں گے آپ پیسی مرچ بھی اس میں لے سکتے ہیں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈالیں گے اور مکس کر لیں گے ہم اسے سلو فلیم پر ہی پکائیں گے جب تک عربی ہماری گل نہیں جاتی ہے اچھی طرح سے تو عربی مسالوں میں اچھی طرح سے کوٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تاکہ عربی ہماری تلے پر لگے نہیں اور گیز کی فلیم ہم نے سلو ہی رکھی ہے کیونکہ ہم اسے سلو فلیم پر ہی پکائیں گے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ہم دس میٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے اور بیچ بیچ میں اسے ہم چلاتے رہیں گے تاکہ یہ تلے پر لگے نہیں دس میٹ بعد ہم چیک کر کر دیکھیں گے تو سارا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اور عربی بھی اچھی طرح سے گل چکی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت ہی اچھی دکھائی بھی دے رہی ہے half teaspoon ڈال دیں گے امچور پاوڈر اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح کی عربی کی سبزی بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اور تیسٹی بھی یہ بہت بنتی ہے اور بہت ہی آسانی سے بن بھی جاتی ہے امچور کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے اور ہم اسے کور کر کے رکھیں گے دو منٹ بعد ہم اسے چیک کر لیں گے تو ہماری عربی کی سبزی کمپلیٹلی ریڈی ہو گئی ہے اچھی طرح سے ملا لیں گے ہم اور ہم اسے چیک کر کر دیکھ لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے یہ گل چکی ہے اب گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اس میں تھوڑی سی دھنیا پتی ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار سی ہماری عربی کی سبزی بن کر تیار ہے ہم نے اس کی پلیٹنگ کر لی ہے دیکھنے میں یہ جتنی اچھی لگ رہی ہے یہ ٹیسٹ میں بھی اتنی ہی اچھی ہوتی ہے اور آپ نے دیکھا اسے بنانا بھی بہت آسان ہوتا ہے آپ بھی اس عربی کی سبزی کو بنا کر انجوائے کریں امید ہے آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کریں کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری عربی کی سبزی کی ریسیپی کیسی لگی